السلام علیکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لحمد محمد عمران اور آج میں ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یوٹیوب کا کہ آپ یوٹیوب چینل سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو آج یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ یوٹیوب ہے کیا چیز اور یہ کیسے کام کرتا ہے نمبر ون یوٹیوب ایک ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ ہے اور یوٹیوب کے ساتھ آپ منٹائزیشن کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہیں تو یعنی کہ اگر آپ کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہے تو بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو فائنڈ کر کے آپ اچھا کانٹینٹ کریٹ کر کے تو آپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ اچھے سے اچھا کانٹینٹ کریٹ کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں اور گھر بیٹھے آن لائن ایک پیسے وینکم کے طور پر آپ پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں تو یوٹیوب کے تین سسٹم ہیں نمبر ون کے کوئی بھی چیز لوگ آتے ہیں اور یوٹیوب پہ اوپر جاتے ہیں اور سچ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو ایک اس کا یہ سسٹم ہے سچ سسٹم اور ایک ہے سجسٹڈ سسٹم کے آپ کی کوئی بھی ویڈیو اور اس کے ویڈیو کے سائیڈ پہ آپ کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور تیسری جو مین چیز ہے وہ ہے کہ یوٹیوب ان لوگوں کو پرموٹ کرتا ہے جن کو کانٹینٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اچھا دیکھا جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ زیادہ بڑی ایکوکمنٹس نہیں چاہیے ہیں آپ کو منیمم آپ کے پاس موبائل ہے تب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا کیمرہ ہے تو آپ اس سے بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا گھر میں سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے جس کی بیس پہ آپ اپنے کانٹینٹ کرسکتے ہیں but depend کرتا ہے کہ آپ کو کانٹینٹ کس طرح کا ہے اور آپ کس طرح کی ویڈیوز کر رہے ہیں یوٹیوب کی بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے بیسک جو اس کا ریکوارمنٹ ہے منٹائزیشن کے لیے وہ ہے کہ چار ہزار گھنٹے آپ کا واش ٹائم یعنی ویڈیوز ہو چاہے وہ ایک ویڈیو ہو یا چاہے دس ویڈیوز ہو پلس ایک ہزار سبسکرائبر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ منٹائزیشن کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا چینل منٹائز ہوتا ہے اور پھر آپ کے ویڈیوز کے اوپر ایڈز شو ہوتے ہیں ان ایڈز کا چالیس فیصد حصہ آپ کو دیا جاتا ہے اور ساٹھ فیصد جو ایڈز جلتے ہیں ریوینیو وہ گوگل خود رکھتا ہے اور اس میں نیکسٹو اتنا بڑا پروسس نہیں ہے جب منٹائزیشن ہو جاتی ہے تو ٹین ڈالر کے بعد آپ ویڈیوز کے بعد آپ کا چینل اکاؤنٹ اور اس کے بعد آپ ہنڈر ڈالر سے ویڈراغ کر سکتے ہیں تو اپنے بینک یہ تو ایک بیسک وی کہ یوٹیوب چینل سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں بٹ آپ کے پاس آئیڈیا کون کون سے ہے یا کس آئیڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس آئیڈیا پہ کام کریں جس آئیڈیا پہ آپ کو شوق ہے اور آپ ایک انٹرسٹنگ اور اچھا کانٹینٹ کر سکتے ہیں نمبر ون یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیوب چینل سے لوگ کیا چاہتے ہیں یوٹیوب ایک ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ ہے لوگ وہاں پہ ویڈیوز دیکھنے آتے ہیں کونٹینٹ دیکھنے آتے ہیں تو آپ کا کونٹینٹ جتنا انٹرسٹنگ جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کا چینل گروہ ہوگا اور آپ کو لوگ سبسکرائب بھی کریں گے لائکس بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور آپ کے چینل کو پھیلائیں گے بھی اور ارننگ بھی آپ کی ویوز کی ہی بدولت آتی ہے تو مست ہے کہ آپ کو کونٹینٹ اچھا ہو اگر آپ کا کونٹینٹ اچھا نہیں ہے تو چاہے دو سو ویڈیوز بھی آپ اپلوڈ کر دیں آپ کا چینل گروہ نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا تو نمبر وان کہ آپ کو ایک اچھا اور کریٹیو کونٹینٹ کریٹ کرنا ہے اور منیمام آپ ڈیلی کی ایک ویڈیوز سے بھی آپ اپنا ایک چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز ان میں بٹھا لیں کہ یہ شروع میں تھوڑا سا ایک سلولی پروسس ہے اگر آپ ارگینک طریقے سے اس کو گروہ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا اور مختلف پلیفارم سے اپنی ویڈیوز کو پھیلاتے ہیں تو اگر آپ کا چینل جیسے ہی تھوڑا سا گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ مل جاتی ہے سبسکرائبر سے ویوز سے اور بہت زیادہ یوٹیوب سجیشنز پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا یوٹیوب چینل جلدی تھوڑا سا فاسٹ گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر وان چیز کے اگر آپ اچھے کونٹینٹ کریئٹر ہیں اور اگر آپ اپنی ویڈیوز نہیں دکھانا چاہتے تب بھی آپ سائلنٹ یعنی بغیر سامنے اپنے آئے تب بھی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ ٹیٹوریلز بنا سکتے ہیں کچھ ایسی آڈیوز لے کے ساتھ ویڈیوز لے کے روائلٹی فری ساتھ اپنی آڈیوز لگا کے بھی اپنی ویڈیوز کر سکتے ہیں یہ تو وہ طریقہ ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو کس پہ یوٹیوب پہ یوٹیوب ایک بہت بڑا اب سیسٹم بن چکا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر کمپیٹیشنز بھی ہو چکا ہے بٹ ایک جو چیز پھر بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا کانٹینٹ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی بندہ ہرا نہیں سکتا اور اگر آپ اچھا کانٹینٹ کر سکتے ہیں اچھا انٹرسٹنگ اور انگیجنگ کانٹینٹ یعنی جو لوگ زیادہ دیر آپ کے کانٹینٹ کو دیکھیں تو پھر سیکسس پکیے ہیں آپ اگلے تین منت میں بھی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں بٹ دیکھا جاتا ہے کہ نیچ کونسی اچھی ہے بٹ آج کل جو پپولر کٹیگریز ہیں اس میں ٹریول ہے اس میں اس کے علاوہ فوڈ ہے جو لوگ کھانا ریسپیز وغیرہ بناتے ہیں اس کے علاوہ ولاغنگ ہے ہیلتھ ہے اس کے علاوہ گیمنگ ہے مختلف قسم کے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ یوٹیوب چینلز بان چکے ہیں اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں ارننگ کر رہے ہیں اس سے بھی اور اب پاکستان میں تقریبا سو سے زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ون ملین پلس سبسکرائبرز موجود ہیں اور منتھلی تین تین چار چار لاکھ رپیہ کمہ رہے ہیں بٹ ریگولری کانٹینٹ کرتے ہیں ریگولری انگیج رہتے ہیں اور ریگولر ایک اچھے سے اچھا کانٹینٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بنا کے اوپر وہ ایک اچھا اور ارگینک اور اچھا کانٹینٹ کریٹ کر پاتے ہیں اچھا جی نیکس چیز یہ ہے کہ یوٹیوب چینلز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں اگر آپ کانسٹینسی کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں یعنی ریگولری بیس پہ کانٹینٹ کریٹ کرتے رہتے ہیں پلس آپ کرتے ہیں ریگولری آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور پہلی ویڈیو سے اچھی ویڈیو بناتے ہیں کوالٹی میں اچھی کانٹینٹ میں اچھی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو آپ آہستہ 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 گروہ ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں اور جس طرح جس طرح آپ کے گروہ ہوتے ہیں آپ کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں سبسکرائبرز زیادہ بڑھتے ہیں اسی طرح آپ کی ارننگ بھی زیادہ بڑھتی ہے ہرہاں سوال کہ اس میں کون کون سے ٹولز یوز کرنے چاہیے ہیں کون سے نہیں کرنے چاہیے تو ویڈیو آئیکیو اور یوٹیوب بڑی بہت اچھے ٹولز ہیں آپ بائی کریں اور آپ ان کو یوز کر کے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ وہ منیموم چار سے پانڈ ڈالر پر منت سے بھی آپ اس میں اس میں مختلف کیورڈ ریسرچ کے آئیڈیاز مل جاتے ہیں ڈیلی آئیڈیاز مل جاتے ہیں سیجیشنز مل جاتی ہیں بہت ساری اس میں ہیلپ مل جاتی ہے اور ایتھنٹک ٹولز ہیں جن کی بیس پہ آپ کو یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کا فارمولاز پتا چلتے رہتے ہیں ٹپس پتا چلتے رہتے ہیں جس کی بیس پہ آپ آسانی کے ساتھ یوٹیوب چینل کو گروہ کر سکتے ہیں یہ تھی ایک جسٹ انٹرو کی ویڈیو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سکرین شیئرنگ میں کہ آپ ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیسے کریں اور کریٹ کرنے کے بعد ویریفائی کیسے کریں اور اس کی کیا کیا سیٹنگز ہونی چاہیے اور کس طرح کا لوگو اور کس طرح کی چیز آپ کو بیسک میں چاہیے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں